ساست اپنی اصلاح بھی کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم کس طرح کی لوگ ہیں اور کس طرح کا ہمیں بننا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے اور سیدھا رستہ کوشش سے ملتا ہے دیکھئے نا اوندھے موں کے بار اوندھا چلنا ایزی ہے آپ پیچھے موں کر کے چلتے جا رہے ہیں آپ کو سامنے کچھ بھی نظر نہیں آرہا آپ کو کوئی آکے ٹرک لگ رہا ہے بائٹ لگ رہی ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ ایک سمجھے زندہ لائش کی طرح ہم گزر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ایمان کو خطرہ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں روبوٹ کی طرح چلتے جا رہے ہیں ایسے زندگی زینہ بہت ایزی ہے اور دوسرا بندہ سیدھا جس طرح سیدھا چلنا ہوتا ہے ہم اس کے سامنے دیکھنا ہوتا ہے بلکل سامنے کیا چل رہے ہیں سامنے سائیڈوں پہ نہیں دیکھنا مسامنے کیونکہ اردگرد ایک جگہ پہ شیطان ہے اور دوسری جگہ پہ انسان شیطان ہے یہ ہمارے دونوں جانے فتنے ہیں اور سیدھا رستہ بلکل سیدھا ہے آپ کو لوگ بہت تن کرتے ہیں جب آپ سے درستے پہ چلتے ہیں شیطان بھی بہت تن کرتا ہے سوچے بھی بہت تن کرتی ہیں نفس بھی آپ کے دائیں جانب بائیں جانب یہ دونوں طرح کا رش پڑا حجوم بہت زیادہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا اپنی مزے کی زندگی چھوڑ کر اس زندگی چلے گی ہو آپ کو کہا جا رہا ہے باہر سارے پارٹی کر رہے ہیں اور تم اندر بیٹھ کے کلاس جائنگ کی ہوئے ہو اب باہر کی جو رنگینی ہے وہ آپ کو بلا رہی ہیں تم سکتے ہیں ابھی بھی آپ میں سے کوئی اپنی بہت اچھی محفل چھوڑ کی آیا اس ٹھان پر تو بہت مشکل ہوتا ہے جائنگ کرنا تو ارتگرد سے شور آ رہا ہے پیچھے سے آ رہا ہے آپ نے صرف سراتم مستقیم آگے دیکھنا ہے آپ اگر زندگی میں صرف آگے دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی دمران ہی ہوں گے ہم پریشان ہو جاتے ہیں پتر کیا کیا کریں جب لوگوں کی باتیں زیادہ پریشان کرتی ہیں اندر کا شور پریشان کرتا ہے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کریں کچھ نہ سنیں آگے سوچیں بھی نہ لوگ کہتے ہیں اس کو سوچیں ہی نہ آپ کا نفس جو کہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خیالات اتنے دنگ کرتے ہیں اتنے دنگ کرتے ہیں انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ اپنے مائنڈ کو نہ بند کر دے اور مشکل ہوتا اس وقت آپ اٹھیں اس چیز کو نہیں سوچیں جگہ چینج کریں قرآن کی تلاوت کریں کوئی اچھی چیز سننا شروع کر دیں لیکن وہ سوچیں جو آپ کے ایمان کو ڈیسٹرپ کرتی ہیں ان کو نہیں سوچیں ان کو اپنے اندر نہیں آنے دیں جو آپ کو مایوس کرتی ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں ان کا حل جلدی سوچتے ہیں یہ ہے آپ کے دائیں بائیں کے ستنے اور سیدھا رستہ بالکل سیدھا اب سیدھا رستے پہ پھل سرات ہوگا پھل سرات آپ نے سنا آنگا کہ میں پھل سرات سے گزرنا ہے تو وہ بھی سیدھا ہے اب پھل سرات اندیرے میں ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی جو سرات ہے نا اس کے لیے بھی میں روشنی چاہیے قیامت کے اندر جو سرات ہوگا اس کے لیے بھی میں روشنی چاہیے اب جو بندہ دنیا کے سرات پر چل رہا ہوگا کیسے روشنی روشنی کیا ہے قرآن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کی روشن نہیں ہے قرآن is a light نور ہے یہ نور آپ کے پاس ہوگا دنیا کا سرات بھی آپ کے لئے آسان ہو جگہ کیونکہ آپ آگے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم دیرہ آج ہے پھر آپ کو اردگرد کے لوگ آ کے روشنی دیں یہ لو میری روشنی دیں وہ لوگ فتنے ہوں گے شیطان ہوں گا آپ کو غلط روشنی دے گا اب آپ کو غلط روشنی ہو سکتا ہے وہ light red color کی ہو وہ light green color کی ہو ٹھیک ہے اب اس کے وجہ سے آپ کو ساری چیزیں green and light نظر آتی ہیں green color کی نظر آتی ہیں red color کی نظر آتی ہیں تو وہ حق کا رستہ آپ کے لئے واضح پھر بھی نہیں ہوتا نور بالکل روشنی سورج کی طرح کی روشنی کس کے پاس ہے قرآن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اردگرد کی روشنی نہیں لینی اگر ہم قرآن اور حدیث کو ایک سائٹ پر چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے سیدھے رستے پر چلیں تو وہ بظاہر تو سیدھے رستہ ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اندر وہ سیدھے رستہ نہ ہو ہمیں تو لگے کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ محقق اور تحقیق شدہ knowledge نہ ہو تو علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ سنیں سنائیں باتوں پر ایکین کریں علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیکھیں ہو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آپ کو روشنی چاہیے اور یہ روشنی کس کے پاس ہے قرآن کے پاس یہ کاؤنسلنگ کون کرتا ہے ہماری صرف قرآن اور پھر اگر آپ دنیا کے اندر سیدھے رستے پر چل جائیں گے تو پھر پل سرات پر چلنا آسان ہو جائے گا کیونکہ پل سرات کے لیے ہمیں روشنی چیز رہت ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کسی کے پاس پہاڑ جتنی روشنی میں ہوں گی کسی کے پاس اس سے کم اس سے کم لازٹ پر جو روشنی سب سے کم روشنی کس کے پاس ہوگی کہ انگوٹھے پر جیسے ایک ڈاٹ ہوتا ہے نا اس کی روشنی ویسے ہوگی کہا سکتا ہے اس بندے میں کبھی زندگی میں قائد پڑی ہو ان کبھی کبھی وہ لیکچر اٹینڈ کر لیتا ہو ان کبھی کبھی اس کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق آتا ہو اب وہ شوق اس کے لیے کتنی لائٹ ہوگی انگوٹھے پر ایک ڈاٹ کی طرح وہ کبھی بوجھے گی کبھی جلے گی جب بوجھے گی تو وہ نیچے جہنم میں گرنے لگے گا جب وہ پھر جل جائے گی پھر اٹھ جائے گا اس طرح زخمی حالت میں وہ پلسیرات پورا کرے گا اور جب اب آبور کر لے گا تو پھر بہت خوش ہوگا لیکن کمپلیٹلی زہنی ہوں گا کیونکہ پلسیرات پر آنکڑے ہیں کنڈے لگے ہوئے ہیں جو انسان کو جکڑیں گے وہ پلسیرات بال سے بھی بری ہے تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور وہ جہنم کے اوپر ہے اور وہ بالکل تاریخ ہے امیجن کریں اس پر چلیں گے اس کے اوپر سمنے چلنا ہوگا انبیاء ہیں اولیاء ہیں نیک ہیں گناہگار ہیں کافر ہیں مشیق ہیں منافق ہیں اس سے چل کر ہمیں آگے سفر کرنا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو وہ بندہ جو دنیا کے اندر سرات مستقیم پر ہوتا ہے قرآن کی لائپ لے کے چلتا ہے وہ ہی بندہ روز محشر پلسیرات سے گزر سکتا ہے تیاری کرنے ہیں آپ سب نے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی ہے نا اس دنیا کے اندر بڑی مشکلات آتی ہیں بڑی پریشانی آتی ہیں خود سوچیں قیامت کی پریشانی جو ہوگی نا اس جیسی پریشانی اس دنیا کے اندر آئی نہیں سکتی جب انسان فوت ہو جائے گا محشر کے میدان میں جائے گا دیکھے گا اتنا لمبہ دن پچاس ہزار سال کے برابر دنیا کے پچاس ہزار سال ہو تو وہاں کا ایک دن بنے گا انسان کہے گا میں تو دنیا میں کچھ گھنٹے گزار کے آیا ہوں یعنی دنیا کی جو ساٹھ سالہ زندگی ہے وہاں پہ چند گھنٹے لگے گا انسان پچھتائے گا کاش میں چند گھنٹے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا کاش میں اس وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا انسان اتنا پچھتائے گا آپ امیجن کریں کہ آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو آپ جب بیٹھتے ہیں تو وہی کسن آ جاتا ہے جو آپ نے اتیاتے چھوڑا ہوتا ہے یعنی آپ پڑھنے لگے تھے لیکن پانچ منٹ کا کام تھا آپ نے نہیں پڑھا اگر وہ پانچ منٹ آپ پڑھ لیتے تو آپ کا پیپر میں وہ قسم بہت اچھا ہو جانا تھا کتنا آپ پشتا ہوتا ہے کاش میں پڑھ لیتا اتنی گلٹی فیل ہوتی ہے اتنا انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ انسان دل نہیں چاہتا اس دن کیا حالت ہوگی ہماری کہ واپسی کا کوئی سفر ہی نہیں ہوگا کاش میں وہ چند گھنٹے سے ہی گزار لیتا میں کیوں آپ بات سن سکر اللہ کی یہ دنیا کی جو تکریفیں ازمائشیں مصیبتیں آفتیں ہیں نا اس بلسرات کی آفت سے بہت چھوٹی ہیں اس لیے جب کوئی بندہ بلسرات کو پار کر لے گا تو زاری بات اس کو پتا ہوگا کہ میں نے میرا نامائی مال جو ہے میرے لیے اچھا ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ کامیت کری دیں گے ٹھیک ہے تو صرات سے پھر وہ صرات یاد آگیا تو دنیا کے صرات المستقیم پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں بہت زیادہ اور اس پہ چلنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن تھامنا ہوگا حدیث قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو خود اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی کانوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ خود غور و فکر کر کے سیکھنے ہیں کیونکہ کسی کے دماغ سے آپ صرات مستقیم پر نہیں چل سکتے ہیں صرات مستقیم پر چلنے کے لیے اپنا دماغ چلا رہا ہے اپنا ذہن لڑا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں کان بھی دیئے اس نے تمہیں آنکھیں بھی دی اور اس نے تمہیں دل بھی دیا بہت ہی کام لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں انسان دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہیں وہ نیمت دی جو کسی کے پاس نہیں ہے پہاڑوں کے پاس کان ہیں آنکھیں دل ہیں ستاروں کے پاس سورج کے پاس درہتوں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے اور جنور کے پاس بھی نہیں ہے بظاہر تو ہے لیکن نہ بسارت ہے نہ سماعت ہے کہ قرآن کو سن سکے سمجھ سکے اور دل تو اٹھکا قرآن کو سمجھ نہیں سکتا اللہ کہتے تم واحد مخروب کو جو تمہیں یہ سب کچھ دیا لیکن انہی کانوں کے ساتھ انہی آنکھوں کے ساتھ اسی دل کے ساتھ نہ شکری کرتے ہیں کان کا شکر کیا ہے؟ کان کو وہ سنوائیں جو اس کو بنانے والے کو پسند ہے ٹھیک ہے؟ ہمارا بچہ ہماری بات نہ مانیں ہم کہتے ہیں ہم نے دنیا میں اس کو لائے آج یہ ہمارے ساتھ وہ سروع کر رہے ہیں ہمیں پریشان کر رہے ہیں تو کان کس نے بنائے؟ اللہ نے بڑی محبت سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے بہت پیار سے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اسی کان کے ساتھ جس کو شکر ادا کرنا تھا نہ شکری کر رہے ہیں اس کان کو غلط چیزوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس سے جسوس سے سنتے ہیں غیبت سنتے ہیں میوزک سنتے ہیں کومیڈی شو سنتے رہتے ہیں اور تلاوت کے لئے مارے پاس وقت نہیں ہوتا آنکھیں اللہ کے آگے رونے کے لئے تھی آنکھیں حق بات کو دیکھنے کے لئے تھی بسارت جو اللہ نے ہمیں دینی تھی وہ کس نے آنکھوں سے قرآن کو پڑے آنکھوں سے حق کو دیکھیں صدہ رستہ روشنی کو تلاش کریں لیکن ان آنکھوں سے ہم کتنے زنا کر رہے ہیں اور کتنے نہیں کب کب یعنی ہر لمحہ ہمارا اس میں انگو آگا ہے کیا کیا دیکھتے ہیں آنکھوں کا زنا تو وہ بہت ایزی ہو گئے ہمارے لئے کانوں کا بھی کہ ہم اپنی آنکھوں کی خیانت سے بچ پا رہے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اپنی آنکھوں کیونکہ جو کان اور آنکھ سے چیزیں اندر جاتی ہیں دل سمجھے کان اور آنکھ آپ کی ایسی چیزیں ہیں جسے آپ پانی ڈال رہے ہیں اور آٹا ڈال رہے ہیں اس کے بعد آٹا گوند کر دل تک چلا جاتا ہے اور اسے پیڑے بنتے ہیں اور روٹی تیار ہوتی ہے سیم یہی سوچیں کہ ایک کان کے ذریعے پانی جا رہے ہیں آنکھوں کے ذریعے آٹا جا رہے ہیں ڈیٹا جا رہے ہیں جو ہم اندر بیج رہے ہیں ان دونوں کو ملا کر کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں جو دل تک پہنچتے ہیں جب ہم کوئی نہ کوئی میوزک سنتے ہیں کوئی ایسا رومنٹک سانگ سنتے ہیں آپ خود سوچیں گے کہ آپ پر ابھی کیا فیلنز ہوتی ہیں جب ہم کوئی ایسا سانگ سنتے ہیں ساتھ اس کو دیکھ بھی لی ہوتے ہیں کہ جو دو لوگ لڑکا اور لڑکی ہے پس میں کیا کرنے ہیں ایکین جانے تکوہ کا تکوہ کی کیفیت ہو بھی پھر بھی انسان اپنے خواس کھو دیتے ہیں شہوت تاری ہو جاتی ہیں انسان اچھا حاصل جو خوش ہو ہوتا ہے سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے چند فطرات کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں چلے جائیں جو کان اور آنکھیں کریں گی دل تو بچارہ ان کی مرگنے مندت ہے ہم سب دل کو دل کو برا کہتے ہیں دل مردہ ہوں گیا دل مردہ کیسے ہوا یہ کان اور آنکھوں کی وجہ سے اور یہ زبان کے ذریعے جو ہم چیزیں بائیں نکالتی ہیں نا یہ بھی کان اور آنکھوں کی وجہ سے ہماری زبان پر چیزیں آتی ہیں جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں اب اگر تو ہم سمجھدار ہو تو ان کو دیکھ کے سن کے استقوار کریں توبہ کریں اور اپنے آپ کو سمجھدار انسان بنانے کی اور اپنا اصلاح کرنے کی کوشش کریں لیکن جب ہم کچھ بھی نہیں کرتے وہ ڈیٹا جا رہے اور جا کے تباہ ہی میں جا رہے ہیں دل کو تباہ کر رہے ہیں ہماری زبان کو تباہ کر رہے ہیں فرق نہیں پڑھا اس لیے کان اور آنکھوں کی حفاظت سب سے پہلے کرنے ایسی چیزیں سنننے ہیں زیادہ سے زیادہ جو قسطہ کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے ہم گھروں میں رہتے ہیں میرے گھروں میں محول کیسا ہمیں کیا کیا سننے کمت ہے کبھی پپو کی گیبت کبھی حالہ کی گیبت کبھی قزن کی گیبت کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں پھر جو وقت بچتا ہے سوشل میڈیا پر آکے کامیڈی شو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیا اس کے بیگ بونڈ جو میں سیکھی ہوتے ہیں ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کہ اگر آپ کوئی فرمالٹی کے لیے کبھی کوئی چیز آپ کے آنکھوں سے گزر جاتی ہے ٹھیک ہے کہ جو اڈکشن آپ کے اندر آ جاتی ہے اور پھر آپ ان چیزوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا اور ہر وقت یہ چیزیں چلتی ہیں پھر یہ چیزیں تباہی مچاتی ہیں اگر انسان کوئی ایسی چیز بار کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ انسان کے اوپر وہ اثر نہیں کرتا لیکن جو ریگولر بیس پر انسان اس میں انوال ہو جاتا ہے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں پھر نہیں دل پھر قرآن ایسی اثر کرے گا دل پر ایک دن آپ قرآن سنیں اور پورا ہفتہ آپ موسیقی سنیں یا پورا ہفتہ آپ کانوں سے گہرمہرم کی آواز سنیں اس کے ساتھ باتیں کریں یا پورا ہفتہ آپ ایسا کریں کہ آنکھوں سے کچھ بھی دیکھیں آپ اپنی آنکھوں کو روک نہیں رہے کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پورا ہفتہ جسوں سے غیبت سن رہے ہیں تو وہ ایک دن کا ایک گھنڈے کی کلاس آپ کے اوپر کیسے سرانداز ہو سکتی ہے اس دیگے depend کرتا ہے کہ ہم زیادہ وقت کہاں گزارتے ہیں اللہ کہتے ہیں بہت کم شکر دا کرتے ہیں بہت کم یعنی یہ کبھی خیال آگیا جی بڑے خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارا کام کر دیا تو کہتے ہیں اللہ بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا شکر ہے بس اتنا سا کبھی کر لی شوری طور پر انہوں نے زندگی میں کبھی شکر ادا کیا ہی نہیں اور شکر جو ہے رہا شکر کے بھی تین اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ پہلے تو ہے لسانی شکر کہ انسان زبان کیسے جو اللہ کا شکر ادا کرے پھر یہ ہے کہ قلبی شکر کہ انسان دل سے اللہ کا شکر اور دل سے جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو دل اس کا راضی ہو جاتا ہے پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے نیگٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ جب دل شکر ادا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی انسان عمل کرتا ہے عملی شکر جیسے کہ اللہ کی رسول کیا کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی سے کہتی ہے اللہ کی رسول آپ تو بخشیں ہوئے ہیں آپ کو تو کبھی غنائی نہیں کیا آپ کیوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر نفل پڑتے ہیں روتے ہیں اللہ کے سامنے تو کیا جواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عائشہ کیا تو نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں تو اللہ کی رسول کا شکر تو ایسا تھا ہم اللہ کتنی نعم تھے اللہ کے نبی کی زندگی کی حالات دیکھیں کہ گھر میں کبھی کبھی چولا بھی نہیں جلتا تھا پیٹ پہ پتھر باندنے پڑتے ازماشیں اتنی زیادہ بیٹا نہیں اللہ نے عطا کیا یہ بھی تو ایک دیور میں کبھی آنا اللہ کی رسول کے پاس ہے کیا تھا اسلام دین قرآن حدیث ان کا گھر کیسا تھا ان کے پاس مال کتنا تھا ان کے پاس دورت کتنی تھی کس پہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا اور نفل پڑھے ہیں قرآن پر اسلام پر ہدایت پر اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے پنکے کی نیچے بیٹھے ہیں تھنڈی ہوایں ہیں اتنے پیارے پیارے گھر ہیں نرم نرم بستر ہیں اولاد کی کسرت ہے مال کی کسرت ہے اچھا کھانا کھاتے ہیں اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں ہمیں اپنے کپڑوں کو ٹنکے لگا کے نہیں پہنا پڑتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈریسنگ آپ دیکھتے کہ وہ پیون لگاتے تھے ٹھیک ہے کبھی آپ نے آپ کی ڈریس سے چھوٹا سا اگر کوئی بھڑے کہیں سے بھی تھوڑا سا ہم وہ دوبارہ پہنتی نہیں ہیں اتنی نیمتیں اتنی نیمتیں ہیں ہم نے تو کبھی شکر نہیں ادا کیا تو اللہ کی رسول جن کے پاس دنیا کا کچھ نہیں ہے صرف قرآن ہے اور راتوں گھٹ کے عبادات کرتے ہیں باؤنس ہو جاتے ہیں اتنے لمبے لمبے اللہ کی عبادات خشو کے ساتھ اور اتنی لمبے لمبے صورتیں پڑھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں حالانکہ ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو کیا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم خود کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اسی نے تمہیں زمین پہ پھلایا اسی کے پاس جمع کر کے لائے جاؤ گو یعنی سمجھیں کہ ایک کسان اللہ نے کچھ بیچ پھینک دی ہے زمین پر اب وہ کھیتی ہے کھیتی اگری ہے جب کاٹنے کا وقت ہے گا تو سب کو وہ کاٹ لے گا اسی طرح اللہ نے زمین میں کچھ بیچ پھینکے ہیں سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اللہ نے ساری کھیتی کاٹ کے سامنے لانی ہے کس کس نے کیا کیا عمل کیا اس لئے ہمیں آخر کی تیاری بھی کرنی ہے اس دنیا میں نہیں رہنا اللہ کے پاس بھی جانا ہے اللہ کے ساتھ سامنے جا کے جواب بھی ہونے کہ کیا ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں اور یہ جو کافر ہیں مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبہ ہے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو وقت کیوں نہیں آرہا اللہ تعالی ہمیں کٹھا کیوں نہیں کر رہے اللہ کہتے ہیں کہہ دو اس کی حبر تو اللہ ہی کو ہے میں تو درانے والا ہوں یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کب آئے گا اور جب آئے گا تو تم بچ نہیں پاؤ گی سب کو بچا نہیں سکو اس طرح یہ اور کرو فکر کرو آج تمہارے پاس وقت ہے آج اپنی ذات کو بہتر کر لو کیونکہ جب وہ وقت آئے گا جب وہ وقت قریب آئے گا اور وہ کافروں کو دیکھیں گے تو اتنے پریشان اتنے ڈر جائیں گے کہ صورتیں بدل جائیں گے جیسے انسان انکسٹیکٹڈ سینگ دیکھ کر انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور انسان کی صورتیں بدل جاتی ہیں ایسے ہی جب کافر لوگ اللہ کا انکار کرنے والے فرشتوں کی تو دیکھیں گے نا شکل دیکھیں گے تو تب ہی ان کی صورتیں بدل جائیں گے کون کہا جائے گا یہی تھے نا جن کے تم طلب کرتے تھے اسی کیلئے تم کہتے تھے آ کیوں نہیں رہی مانگتے تھے اسی آخرت کے بارے میں مزاق مناتے تھے کہہ دو دیکھو تو صحیح اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کریں پھر وہ کون ہیں جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکیں مشرقینی مکہ دعای کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم سکونوں سے زندگی جائیں ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو کیونکہ وہ قراحت محسوس کرتے تھے ان سے ایمان والوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیل کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھوں کو لے جائے یا ہم پر رحم کریں اور ہم ادھر ہی رہیں پھر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہمارا یہاں رہنا یا نہ رہنا تمہارے عذاب میں کمی کی بجا نہیں بن سکتا اپنے آپ پر خود گور کرو اپنی اصلاح خود کرو ہم اسی پر ایمان لائے ہم نے اسی پر وروسہ کیا پس انقریب تم جان لوگیں کون ہے گنرا آج اس دنیا کے اندر کہا جائے نا کہ یہ ہدایت کا رست ہے تو لوگ نہیں مانتے ہمارے بابا نے ہمارے باوجداد نے ہمارے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے آ رہے ہیں کبھی کبھی کسی کو بتایا جائے نا کہ یہ ایک بدرت ہے اس کو نہیں کرتے سیدھا رستہ یہ ہے قرآن اور حدیث تو اگر اسے رسپانس کیا آتا ہے اتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے باوجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ بھی تو کوئی سوچ سمجھ کے کر رہے ہوں گے نا یہی بات مشرقین نے کی تھی اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس دن جان لیں گے کہ گمراہی کا رستہ کس کا تھا آپ بس اپنے رب پہ بروسہ رکھیں آپ پریشان نہ ہو جب بھی آپ کسی کو حق کی رستہ کی طرف ملائیں وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے گا لیکن آپ نے اپنے آپ کو دین سے دور نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے اپنا رستہ بھی خراب کر لیں لاشپلہ تالہ ایک اور کھٹک جیسے لاشٹ ٹیم پھر آپ دیکھیں کہ تیچر آتی ہے کلاس میں اور دروازے کو دو تین سٹک مارتی ہے سٹورنٹس کو چھٹ کروا کے بٹھا دیتی ہے اب باتیں ساری سمجھائیں انسلٹ بھی کی سمجھایا وارننگ بھی جاتے جاتے ایک اور سٹک دروازے پہ لگاتے ہیں ایک اور کھٹک پیدا کرتی کہ سوچو اگر یہ پانی جس کو پی کر تم زندہ رہتے ہو پانی سے ہر چیز بنی ہے اس میں تم سواری کرتے ہو سمندر سے گزر کے جاتے ہو اس پانی سے تم ایک کھیتی تماری سراب ہوتی ہے تم کھاتے ہو اسی کی وجہ سے تم مانے پاس دولت آتی ہے اگر یہ پانی زمین کے بل بہت نیچے چلے جائے گورا غار سے آہ اور غار کہتے ہیں نشیبی زمین کو گہرائی کو اگر یہ ان کو بہت گہرا کر دیا جائے بلکل نیچے کہ جہاں سے تم تک پانی نے پہنچے تو کوئی ہے جو تمہیں پانی دے سکتا ہے اگر یہ پانی خوشک ہو جائے تو کون ہے تمہیں پانی دے اگر کہت سالی آجائے تو کون ہے تمہیں رزق عطا کرے غور کرو ابھی بھی وقت ہے اس رب کی باتوں پر جس نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں اگر اس کو بہت گہرائی سے سنجھا جائے تو وہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن اس پوری صورت کے اندر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروایا اور تعرف کروا کر اللہ نے ہمیں اپنی طرف بلانے کی بلانے کا کہا بلایا لیکن یہ ڈیپینڈ کا تہام پر کہ ہم مو کے بل اوندے مو چل کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پھر ہم مستقیم کے لیے سرات و مستقیم کے لیے اس لائٹ کو اپنی زندگی کا اورنا بھی چھونا بناتے ہیں جو یہاں آج آپ نے پڑی ان کی تلاوات سنگیے پھر ہم ہم اسی ڈسکشن کرتے ہیں موسیقی موسیقی